اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے سفر طائف کا تعرف پڑھا تھا اور طائف میں دعوت اسلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طائف کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا آج ہم اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبر اور برداشت کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا بدفلاقی کے ساتھ پیش آئے آپ کو گالیاں دیں آپ کو زخمی کیا تو آپ نے کیسے اس کا جواب دیا کیسے آپ نے سبر اور برداشت سے یہ سب کچھ دیکھا چلیں شروع کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبر اور برداشت یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کی بکلٹ کے پیج نمبر 175 پیج سے 75 سفا پر دیا گیا ہے تو اپنی بکلٹ بھی اپنے سامنے کھول کر رکھیں اس واقعہ کے بعد جو واقعہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا جس میں عداس نامی شخص نے اسلام کو قبول کیا تھا تو اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باق سے نکل کر مکہ کی طرف نکل پڑے سفر کے دوران حضرت جبرائیل جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا اس نے کہا آپ حکم دیں تاہف والوں کو پہاڑوں میں پیس ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر کے ساتھ فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو جب عداس نامی شخص نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ اس باق سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اس سفر کے دوران رستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتہ بھی آپ کے پاس آئے اور کہا آپ حکم دیں کہ تاہف والوں کو پہاڑوں میں پیس ڈالوں اس پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے یہ کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبر اور برداشت کے ساتھ اس کو یہ جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ٹائپ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ جس پر فرشتہ بھی جو ہے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے اتنا برا سلوک کیا لیکن اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبر کیا برداشت کیا ان کے سلوک کو اور اس فرشتے کو یہی جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبر اور برداشت کہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے تائف کے لوگوں کے لئے کوئی بددوہ نہیں دی امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراب سمجھا گیا ہوگا اب آپ لوگ اپنی بکلٹ کا صفحہ نامبر 174 174 اپنے سامنے کھولیں گے پیراگراب کی مدد سے دیئے کہ سوالات کے جوابات لکھیں آپ نے ابھی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر تائف کے بارے میں اس کا تعرف پڑھا اور تائف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دعوت اسلام کیا کی اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائف کے لوگوں کی جو سلوک تھا اس کو برداشت کیا اس کے بارے میں یہاں پہ کچھ سوالات دیئے گئے ہیں آپ نے ان سوالات کو خوش خطی کے ساتھ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے سوال نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف کب تشریف لے کر گئے آپ نے وہ تاریخ اور مہینہ بتانا ہے سوال نمبر دو تائف کہاں واقع ہے سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال اسلام کی تبلیغ کرتے رہے سوال نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائف میں کتنے دن گزارے سوال نمبر پانچ قبیلہ ستیف کے سرداروں کے نام لکھیں وہ جو تین بھائی تھے ان تین بھائیوں کے نام آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں سوال نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ طائف سے کتنا دور تھا اور اس باغ کے مالک کون تھے سوال نمبر ساتھ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا صلوق کیا سوال نمبر آٹھ طائف میں کس شخص نے اسلام قبول کیا جب آپ نے باغ میں پناہ لی تو وہاں پر ان سرداروں کا ایک غلام تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ نے یہاں پر اس غلام کا نام لکھنا ہے کہ وہ غلام کون تھا سوال نمبر نو اب ہم اگلا سوال پڑھیں گے طائف سے واپسی کے سفر میں کون سے دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا جب آپ سفر طائف سے واپس آ رہے تھے تو دو فرشتے آئے تھے آپ کے پاس آپ نے ان دونوں فرشتوں کا نام بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا سوال نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو کیا جواب دیا پہاڑوں کے فرشتے کو کیا جواب دیا آپ نے یہاں پر وہ جواب بتانا ہے سوال نمبر گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہلے کس قبیلے کے سرداروں سے ملے تو آپ جب ان پیراگراف کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ان سارے سوالات کے جوابات اس پیراگراف سے ملیں گے اور سوالات کے جوابات لکھتے ہوئے آپ نے اپنی لکھائی کا خاص طور پر خیال رکھ لیں گے آپ کی بکلٹ کے صفحہ نمبر 173 پر سوالات کے بعد اگلا حد دیا گیا دیئے گے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں نسل پانچ حضرت زید خون دس پہلی خالی جگہ ہے ڈیش بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کون سے جو صحابہ تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود تھے سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے دیئے جاری ہونے سے تر ہو گئے سوال نمبر تین باغ تائف سے قریبیں دیئے مل کے خاصلے پر تھا سوال نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف میں دیئے کیام کیا کتنے دن کیام کیا آپ نے وہ بتانا ہے سوال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیش میں ایسے لوگ پیدا کریں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں یہ اوپر آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں انہی الفاظ کو آپ نے منتخب کر کے ان خالی جگہ میں لکھنا ہے اگلا سوال ہے درست جملے کے لئے درست اور غلط جملے کے لئے غلط لکھیں آپ یہاں پر ٹک اور کروس رائٹ اور رانگ کا سائن بھی ڈال سکتے اس کا نشان بھی ڈال سکتے اور درست اور غلط بھی لکھ سکتے نمبر ون نبوت کے تیرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے تو ٹک کر دے غلط ہے تو کروس کر دے نمبر دو تائف پہنچے تو پہلے قبیلہ سکیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے نمبر تین حضرت علی صفر تائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سوال نمبر چار باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکاس بیل کے سائے میں بیٹھ کے سوال نمبر پانچ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا ان میں سے جو صحیح جملہ ہے اس کے سامنے درست لکھتے ہیں اور جو غلط ہے اس کے سامنے مقالت لکھتے ہیں اب آپ لوگ اپنی بکلٹ کا صفحہ نمبر ایک سو بہتر پر آئیں گے وہاں پر اگلا سوال دیا گیا ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کس سال تائف تشریف لے کے گئے آٹھنے سال نومے سال یا دسوے سال سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف میں کس قبیلہ کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے قبیلہ عدی قبیلہ سکیب اور قبیلہ بنی تمیم سوال نمبر تین تائف کیا ہے ایک شہر ایک گھر ایک ملک سوال نمبر چار باگ کے مالک کون تھے عبیدہ اور عمران اطبا اور شیبہ اداس اور ابسہ نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر تائف میں کون سے صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آپ کی بکلٹ کے صفحہ نمبر ایک سو اکتر ون ہنڈر سیونٹی ون پر یہ کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو خوشخطی کے ساتھ لکھنا ہے پہلا لفظ ہے تبلیغ، سکیب، اطبا، تیرمے، سبر، نبوت، فرشتے، مہینے، حبیب، بیٹ پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے پیراگراف کو غور سے پڑھ کر دیئے گئے تمام سوالات کے جوابات بھی خوشخطی کے ساتھ لکھنا ہے خالی جگہ بھی پر کرنی ہے درست جواب و غلط جواب کی نشاندہی بھی کرنی ہے اور جو آپ کو درست جواب کی انتخاب کرنے کے لئے کہا گیا اس کو بھی آپ نے غور سے پڑھ کر درست جواب پر دائرہ لگا کر اس کا انتخاب کرنا ہے اور خوشخطی کے ساتھ دیئے گئے الفاظ کو بھی لکھنا ہے اور آپ کی جو لکھائی ہے وہ بلکل نیٹ بلکل ساف ستری ہونی چاہیے اور آپ نے سوالات کو لکھنا بھی ہے تمام دیئے گی مشک کو اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ